آج کا مسلمان بھی عجیب ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصال سواب کے جو آسان اور سیدھے سادھے طریقے بتائیں ہیں وہ اسے پسند نہیں لیکن رسوم و بدعات کے مشکل طریقے اسے پسند ہیں ایک زبانی عبادت ہے دوسرے بدنی عبادت ہے جیسے آپ اپنے لئے کرتے ہیں ویسے ہی کریں صرف دل میں یہ نیت کر لیں کہ اس عبادت کا سواب میت کو پہن جائے مثلا دو رکت نفل پڑیں یا لا الہ الا اللہ کہیں یا دروشری پڑیں یا سبحان اللہ کہیں خواہ ایک ہی بار کہیں دل میں صرف نیت کر لیں بس سواب پہن جائے گا تیسری قسم ہے مالی عبادت یہ بھی بالکل آسان ہے کہ آپ کسی مسکین کی مالی مدد کریں یا کسی کار خیر میں پیسہ لگا دیں مثلا مسجد و مدرسہ کی تعمیر وغیرہ میں تو جس کی نیت کریں گے اسے سواب پہن جائے گا یاد رکھئے کہ تازیت کی حد تین دن ہے یعنی افسوس کرنا تاکہ دعوت نہ کہ دعوت اڑانا اس میں بھی سادہ کھانا ہے اس کے بعد ساتھوں دسوں چالیسوں خانیاں برسیاں جو سال ہا سال تک جاری رہتی ہیں یہ رسم و رواج اور بدعات ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں جس محول یا خاندان میں شریعت کے خلاف رسم و رواج اور بدعات کا رواج ہو وہاں مرنے سے پہلے مسلمان پر فرض ہے کہ وسیعت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ بدعات نہ کی جائیں شریعت نے اسال سواب سے روکا تو نہیں بلکہ اس نے تو اسال سواب کی ترغیب دی ہے البتہ رحمان کا طریقہ اختیار کریں مروجہ طریقہ اختیار نہ کریں